حزباللہ کے اتنکیوں کے تلاس میں اسرائیل نے لیبنان کی رازدھانی بیروت پر بموں کی بارز کر دی اتنے بم کی رائے ہیں کہ انس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے سیکڑوں لوگ ان بموں کی چپیٹ میں آ کر اپنی جان گوا چکے ہیں اس کے باوجود اسرائیل کا بارودی پرہار جاری ہے صبح دوپر سام رات ہر وقت اسرائیل کی سینائے بارود پر ڈرون اور لڑاکو بیمانوں سے حملے کر رہی ہیں اور اس سے اگر کوئی بچ پایا تو اسرائیل نے ایسا جہر فیلایا ہے جس سے تڑپ تڑپ کر جان جائے گی جہاں اسرائیل کی مسائلوں اور بموں نے لیبنان کا آسمان دھوان دھوان کر دیا ہے وہاں سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہے اس کی کچھ تصویریں سوشل میڈیا پر تیجی سے وائرل ہو رہی ہیں جسے دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے جس بیروت سہر میں 15 ستمبر سے پہلے سب کچھ ساک ساپ دکھائی دیتا تھا اس بیروت کے آسمان میں اتنے بارود بھر گیا ہے کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوا جہریل ہو چکی ہے سانس لینا مشکل ہو رہا ہے سانسوں کی بیماری سے جوج رہے لوگوں کو اسپطال نہیں مل رہا ہے اس کی وجہ سے کئی لوگوں کی موت ہو چکی ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ جتنی موتیں حملے میں نہیں ہوئیں اس سے زیادہ بزرگوں مہلاؤں اور بچوں کی موت ان بارودوں سے دم گھٹنے کے کارن ہوئی ہیں حالانکہ اس کے کوئی ادھکاری آنکڑے ابھی تک جاری نہیں کیے گئے ہیں کیونکہ اسپطالوں پر حملے میں گھائل ہو رہے ہیں لاکھوں کا قبضہ ہے بتا دیں دا گارجنز کی اسی سال مارچ میں فولیس ایک ریپورٹ کے مطابق بیروت میں ڈیجل جنریٹروں کی وجہ سے جو جہریلہ دھوما پھیل رہا ہے اس سے کینسر کے ماملے تیس پرکستر تک بڑھ گئے ہیں وہاں ہر وقت بھورا بادل چھایا رہتا ہے اس کی وجہ سے ہائی رائز بیلڈنگز اور دفتر کالے پڑے رہے ہیں ریپورٹ کے انتر لیبنان میں آٹھ ہزار سے زیادہ بڑے جنریٹر چلتے ہیں جن سے بجلیگ سپلائی کی جاتی ہے اگر آپ شڑک پر گزرتے ہیں تو ان جنریٹروں کی آواز چن سکتے ہیں ان کا دھوان آتھ کی آنکھوں تک پہنچتا ہے وہیں امریکن یونیورسٹی آب بیروت کے بیگیانکوں نے اس پر ریسرچ کی تھی اور پایا تھا کہ ان جنریٹروں کی وجہ سے بیروت میں کینسر کے ماملے پاس سال میں دو گنے ہو جائیں گے پی ایم ٹو پائنٹ فائیب یہاں مارچ میں ہی ساٹھ مائکرو گرام پرتی کیوبک میٹر پہنچ چکا تھا جو ورلڈ ہیلڈ آرگنائزیشن کے مانک سے چار گناہ جائدہ تھا پی ایم ٹو پائنٹ فائیب وہ کن ہوتے ہیں جو دو دو سمال پانچ مائکرون یا اس سے چھوٹے ہوتے ہیں یہ آسانی سے شریر کے اندر پرویس کر جاتے ہیں اور کافی نقصان پہنچاتے ہیں لیبنان کا موجودہ ایک ایو آئی کیا ہے اسے لے کر بہت سٹیک جانکاری تو نہیں مل پائی ہے لیکن آئیکیار.com کے مطابق وہاں کا ایک ایو آئی ایک سٹھ یو ایس ہے حالانکہ یو ایس کے مانک کافی تچیلے ہوتے ہیں انہیں دلی کے ایک ایو آئی سے کمپیر نہیں کیا جا سکتا اے این پی ٹائیمز کی ریپورٹ موسیقی